مکہ کے حالات تیر سال کی عمر تک محمد باہر کی دنیا کیلئے تقریباً اجنبی تھے ان کے دادا کی وفات کے بعد سے مکہ میں اختیارات دس سینیٹرز میں تقسیم ہو گئے جنہوں نے اربین کامن ویلت کی گورننگ باڈی تشکیل دی تھی ان کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ نہیں تھا کہ انفرادی حقوق اور املاک کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اگرچہ خاندانی تعلقات شہریوں کو کچھ حد تک تحفظ فراہم کرتے تھے لیکن اجنبیوں کو اکثر ظلم اور جبر کا سامنا کرنا پڑتا تھا بہت سے معاملات میں نہ صرف ان کا سامان بلکہ ان کی بیویوں اور بیٹیوں کو بھی لوٹ لیا گیا وفادار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکسانے پر ایک پرانی لیگ جسے فیڈریشن آفدال کہا جاتا ہے کو بحال کیا گیا جس کا مقصد لا قانونیت کو دبانا اور ہر کمزور فرد کا دفاع کرنا ہے چاہے وہ مکی ہو اور اجنبی ازاد ہو یا غلام کسی بھی غلط اور ظلم کے خلاف جس کا وہ مکہ کے علاقوں میں شکار ہو سکتا ہے